السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عفیص سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے اور ایمان کی حالت میں رکھے دوستو جو لوگ بھی حج دوہزار چوبیس میں جا رہے ہیں ان سبھی کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو اپنے گھر کی حاضری کے لئے قبول فرمائے اور جو لوگ بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپطالوں میں اللہ تعالیٰ سبھی کو شفائے کلی آج لہا مستمر رہا دائما نصیب فرمائے دوستو حج دوہزار چوبیس کے فارم کا سلسلہ چل رہا ہے تو دوستو بہت پریشانیاں آ رہی ہیں جو لوگ نئے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو دوستو ایک ضروری بات جو خاص طور سے عورتوں کے لئے جو ہماری ماں بہنیں حج کو جا رہی ہے انہیں فرم میں جو ایک کام کرنا ضروری ہے اس کے بارے میں توجہ دلاؤں گا اور کچھ ضروری باتیں اور بتلانے کی کوشش کروں گا اس کے ساتھ ہی آپ حضرات نے جو سوالات کیے ہیں اس کا جواب بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے دوں گا کل میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس میں مشٹیک ہو گئی تھی جو سوالوں کے جواب دیئے گئی تھی اس میں ڈبل آواز آ رہی تھی تو دوستو میں نے پھر دوبارہ سے وہ ویڈیو ڈال دی تھی تو دوسری ویڈیو بھی موجود ہیں جن حضرات کے اس میں سوال تھے تو وہ اسے دوبارہ سن سکتے ہیں وہ دوسری ویڈیو کلکل سیمی ہیں ایسا ہی تھمنیل اس پہ لگایا گیا ہے تو دوستو سب سے ضروری بات میں آپ کو بتاؤں کہ عورتیں جب حج کا فارم بھر رہی ہے اس کے اندر جو فوٹو لگا رہی ہے تو وہ فوٹو ایسا لگا رہی ہے کہ نقاب اوڑ کر اور صرف ان کا چہرہ جو ہے نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو انہیں معلوم نہیں ہے تو اس طرح کا فوٹو جو ہے نہیں چلے گا کیسا فوٹو چلے گا دوستو ایک تو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں اس کے اوپر بھی توجہ کر لے کہ ایسا فوٹو ہوگا چہرہ جو ہے پورا کا پورا نظر آئے ہمارا چہرہ احرام جو ہے ہم اوڑ سکتے ہیں احرام اوڑ کر رکھیں یا روپٹہ اوڑ کر رکھیں اس سے کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن جیسے ہمارا یہاں سے اتنا کھلا ہوا اور ساتھ میں جو ہمارے کان ہیں دونوں یہ بھی نظر آنے چاہیے یہ بھی نظر آنے چاہیے اور یہاں تک پورا چہرہ ہمارا نظر آنا چاہیے گویا کہ اس میں پورے چہرے کا اور کان کا دکھنا ضروری ہے احرام اوڑھے یا دوپٹہ اوڑ کر فوٹو کھچوائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس بات کا خاص طور سے آپ حضرات کو خیال لکھنا ہے دوسری بات کچھ حضرات ایسے ہیں جو بچوں کو اپنے ساتھ میں لے جا رہے ہیں تو جو بچوں کو اپنے ساتھ میں لے جا رہے ہیں دوستو پچھلے سال تو یہ اعلان تھا کہ بارہ سال سے کم عمر کا بچہ نہیں جائے گا لیکن اس سال یہ قانون ختم کر دیا گیا ہے اور بچہ جا سکتا ہے لیکن یاد رکھے کہ بچے کا جو خرچ ہے وہ پورا لگے گا جتنا خرچ جو ہے آدمی کا بڑے آدمی کا لگے گا اتنا ہی بچے کا بھی لگے گا اس لئے بچوں کو لے جانے والے اس بات کا خیال لکھیں وہ یہ نہ سمجھے کہ آدھا ٹکٹ لگے گا آدھا خرچہ آ جائے گا ایسا نہیں ہے تو دوستو یہ ضروری بات مجھے بتلانی تھی کچھ لوگ ویکسین کو لے کر پریشان ہو رہے ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتا کہ ویکسین کے چکر میں مت پڑھئے آپ ویکسین کی جہاں فارم میں آ رہی ہے اسے یس کی جگہ آپ نو کر دیجئے اور فارم بھرتے ہوئے آگے نکل جائیے اور اپنا فارم مکمل بھر دیجئے اس سے کوئی رکاوات آنے والی نہیں ہے آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ اور فارم بھی سمیٹ ہوگا کورڈ نمبر بھی ملے گا رہی بات جانے کی جانے کے وقت بھی اس کے اوپر بات چل رہی ہے فائنل ہوگا کہ اس کے بغیر بھی جا سکتے ہیں یا نہیں کم سے کم آپ پہلے فارم تو بھریں ابھی تو بہت لمبا سفر ہے یعنی آپ جو ہے فارم بھر رہے ہیں اس کے بعد منظوری آئے گی یا نہیں آئے گی منظوری آئے گی تو اس کے بعد ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی پہلے آپ فارم بھر دیجئے اگر اللہ نے آپ کو قبول کر لیا اپنے گھر کے لئے تو اللہ ویکسین کا بھی انتظام کرے گا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں حج لکھ دیا ہے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بے فکر ہو کر کے فارم بھرئے انشاءاللہ راستہ نکلے گا اور آپ حضرات جو ہے جائیں گے حج کے لئے تو دوستو یہ ضروری بات مجھے بتلانی تھی میں نے آپ حضرات کو بتائی اب آپ حضرات کے جو سوالات ہیں ان کا جواب مجھے دینا ہے تو سبھی حضرات جنہوں نے سوال کیا ہے وہ بھی اور جنہوں نے سوال نہیں کیا وہ بھی جو ہے پورے سوالوں کو سنیں اور ان کے جوابات سنیں انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا آئیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں دوستو پہلا سوال جو کیا گیا ہے سوال یہ کیا گیا ہے کہ میرا گروپ آئی ڈی نمبر آ گیا ہے ہارڈ کوپی کب جمع کرنا ہے مہربانی کر کے بتائیں دیکھئے ہارڈ کاپی جو ہے بعد میں جمع کی جائے گی جب حج کے فارم بھرنے بند ہو جائیں گے اس کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ ہارڈ کوپی اور اس کے ساتھ میں کیا کیا چیزیں جمع کرنی ہیں اور کب کرنی ہیں تو اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا جب جمع کرنی ہوگی اسی طرح سے ایک بھائی نے پوچھا کہ کور نمبر کیسے چیک کریں بھائی کور نمبر تو جو آپ نے موبائل نمبر لگایا ہے یا میل آئی ڈی لگائی ہے اس کے اوپر خود بخود میسی جا جائے گا اور اس کے اندر کور نمبر موجود ہوگا اسی طریقے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ بھائی ایک فیملی میں دس لوگ ہیں دو فارم کسی نے بھرے ایک آیا ایک نہیں آیا تو نہیں جا سکتے نہ بتائیے بھائی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں کا نمبر آ جائے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ آئے ہو سکتا ہے دونوں گروپ کا نمبر آ جائے کیونکہ پانچ آدمی سے زیادہ ایک ساتھ فارم نہیں بھر سکتے تو آپ نے پانچ پانچ کر کے فارم بھر دیا ہو سکتا ہے ایک گروپ کا نمبر آ جائے اور دوسرے کا نہ آئے لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے دونوں کا آ جائے تو آپ جیسی نیت نیک نیت منزل آسان آپ دونوں گروپ کا فارم بھرئے اور اللہ سے دعا کرئے انشاءاللہ نمبر آ جائے گا لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کچھ اور کر سکتے ہیں دو گروپ تو بنا نہیں پڑیں گے جب آپ تصادمی ہیں اسی طریقے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ویکسین کے بغیر اگر فارم بھر سکتے ہیں تو کیا پاسپورٹ کے بغیر بھی فارم بھر سکتے ہیں نہیں بھائی بغیر پاسپورٹ کے فارم نہیں بھر سکتے آپ کا پاسپورٹ بننے کے لیے گیا ہوا ہے اس میں پاسپورٹ کی ڈیٹیل دینی پڑتی ہے اور پاسپورٹ کی ڈیٹیل اگر آپ نے پرانے کی بھر دی اور پھر بعد میں دوسرا پاسپورٹ آپ بھیجیں گے تو دکت ہو جائے گے اس لئے پہلے پاسپورٹ آنے دیجئے اس کے بعد ہی آپ کو فارم بھرنا ہے اور جو بھی پاسپورٹ بنوا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ تتکال میں بنوائیں نورمل نہ بنوائیں وہ زیادہ دن میں آتا ہے اس وقت جو ہے وقت بہت کم ہے اس لئے تتکال میں جو ہے اپنا پاسپورٹ بنوائیں جو چار سے پانچ دن میں انشاءاللہ آجاتا ہے اسی طریقے سے ایک بھائی نے ارکایا کہ ہمارے پاسپورٹ جو ہے رینیول ڈیٹ چودہ بارہ دوہزار تیس ہے تو کیا ہم لوگ جو ہے فارم بھر سکتے ہیں رینیول پروسیس چالو ہے فارم بھرنے کے لئے کیا کریں بھائی فارم بھرنے کے لئے تو پاسپورٹ ہونا ضروری ہے اور پاسپورٹ آپ کا رینیول کے لئے گیا ہوا ہے تو اس لئے بھی آپ فارم نہ بھریں جب پاسپورٹ آجائے اس کے بعد ہی فارم بھریں اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھایا کہ حضرت جیسا کہ آپ بولتے ہیں کہ حج کی قربانی پرائیویٹ سے کرنا چاہیے کرنا صحیح ہے تو حضرت وضاحت فرمائیں بھائی وضاحت اس سے پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے حج کمیٹی سے جو قربانی کی جاتی ہے ایک تو وہ مہنگی ہوتی ہے پچھلے سال بھی تقریباً سولہ ہزار روپے سے بھی زیادہ جو ہے لئے گئے جبکہ قربانی دس سے گیارہ ہزار میں ہوئی ہے دوسری بات سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حج کمیٹی جو ہے قربانی خود نہیں کرتی وہاں ایک بیک ہے جس میں اس کا پیسہ جمع ہو جاتا ہے اور وہ قربانی کرتے ہیں اور وہ ٹائم آپ کو جو ہے ایک ٹائم بتا دیتے ہیں تو دوستو وہاں آپ فون سے رابطہ نہیں کر سکتے آپ کو ایک کوپن دے دیا جاتا ہے کہ فلا وقت آپ کی قربانی ہو جائے گی تو وقت جو ہے ان کے یہاں جو ہے کیونکہ وہاں امام شافی کے مسلک کے ماننے والے ہیں تو ان کے یہاں ترتیب واجب نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے ترتیب واجب ہے کیا ترتیب واجب ہے کہ آپ کو جو ہے پہلے جو ہے قربانی کرنی ہے اس کے بعد آپ کو کنکر ماننی ہے تو وہاں جو ہے ترتیب غلط ہو جاتی ہے کیونکہ اتنے آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کی قربانی پتہ لگا ہو جاتی ہے اور آپ کنکر نہیں مار پاتے تو کنکر اگر آپ نے نہیں ماری اور قربانی ہو گئی تو آپ کے اوپر دم پڑ جائے گا اور دم یعنی کہ اسلام میں ایک سادی زبان میں سمجھئے کہ جرمانہ شریعت کی طرف سے جو آپ کو ایک اور قربانی حرم کی حدود میں جو ہے کرنی پڑے گی یہ ضروری ہو جائے گا آپ کے اوپر اس لئے جب ہم پرائیویٹ کراتے ہیں تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں اور سستہ مہنگا جیسا بھی جانور چاہئے ہم خرید سکتے ہیں اور اس سے ہم رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور جس وقت اسے کہیں گے اس وقت وہ قربانی کرے گا جب ہم آسانی سے کنکر مار لیں گے تو ہم اسے فون کر کے کہیں گے بھائی آپ ہماری قربانی کر دو میں نے کنکر مار لی ہے لیکن حج کمیٹی میں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹ قربانی کریں باقی آپ حج کمیٹی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حج کا فارم پاس ہو جائے تو رقم کب بھرنا بھائی ابھی رقم کے بارے میں ابھی جو ہے جب مکمل رقم تو جب آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا اس کے بعد نمبر آئے گا آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی منظوری بھی آتی ہے نہیں جب منظوری آ جائے گی تو پھر اس کے بعد قسط کا اعلان ہوگا یہ سمجھ لیجئے تقریباً فروری میں پیسے جمع کرنے ہوں گے اسی طریقے سے ایک بہن نے کل بھی سوال کیا تھا انہوں نے بتایا کہ آپ نے بتایا کہ ویلچئر چلانے کے لیے مددگار یہی سے لے جانا پڑے گا تو وہ نامحرم رہے گا فرم الگ الگ بھرنا ہے میں پیتالیس پلس کیٹیگری سے ہوں اور مددگار کا فرم جنرل سے بھرنا جی آپ کو جو ہے کسی بھی لیڈیز کے ساتھ میں جو لیڈیز جو ہے نوجوان ہوں اس کے ساتھ میں آپ فرم بھڑ لیجئے تاکہ وہ آپ کی مدد بھی کر دیں کوئی جا رہی ہوگی جہاں پر فرم بھرے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے ساتھ میں آپ کو جوڑ دیں گے بہتر یہ رہے گا اس سے آسان اور کچھ نہیں رہے گا جو ویڈاوٹ مہرم عورتے جا رہی ہیں ان کے ساتھ میں جوڑ جائیے اور جو نوجوان جا رہی ہیں کوئی بھی ہیلپ کر دیتا ہے اتنی اس طرح سے آپ کا کام ہو جائے گا اور اگر آپ جو ہے کسی ویسے کے ساتھ میں جائیں گے تو آپ کو جو ہے اس میں جھوٹ بولنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ میرا مہرم ہے یہ جو ہے کوئی بھی رشتہ دار یا پڑوسی کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں بتانا پڑے گا تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا اسی طریقے سے ایک بھائی نے اور سوال کیا گیا اگر ہس بینڈ جو ہے این آر آئی ہو یعنی وہ انڈیا سے باہر ہو تو کیسے پاسپورٹ سمیٹ ہوگا دیکھئے پاسپورٹ جو ہے جو باہر رہنے والے ہیں این آر آئی والے ہیں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں ان کا پاسپورٹ فیلحال جمع نہیں ہوگا آپ ان کے پاسپورٹ کی جو ہے فوٹو سٹیٹ منگا لیجئے اور اسی طرح سے موبائل پہ جو ہے آ جائے گی اور موبائل پہ آنے کے بعد میں آپ اسے اپلوڈ کر دیجئے اور جو ڈیٹیل اس کے اوپر ہے اسے بھر دیجئے پاسپورٹ باہر رہنے والوں کا پندرہ شب وال تک جمع کرنے کی آخری تاریخ ہے انہی ادھ کے پندرہ دن بعد تک تو اس سے پہلے پہلے آپ کو اپنا پاسپورٹ جمع کرنا ہے اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا کہ السلام علیکم علیہ السلام کے ساتھ تاریخ کو حج کمیٹی کی بس کے بجائے آٹھ تاریخ کو حرم سے احرام باندھ کر مینہ کے لیے بزریے سواری جا سکتے ہیں نہیں بھائی نہیں جا سکتے حج کمیٹی سے آپ جا رہے ہیں تو حج کمیٹی کے رول آپ کو ماننے پڑیں گے اور حج کمیٹی آپ کو بس میں بٹھا کر لے جائے گی ایک ایک آدمی کو چیک کر کر کے انہیں کڑا پہنے آجاتا ہے اور گن کر کے ایک ایک آدمی کو لے جایا جاتا ہے اور اس بلڈنگ کو بند کر دیا جاتا ہے کمروں میں تالے لگا دیے جاتے ہیں جن کمروں میں ہم رہتے ہیں تو آپ کہاں رہیں گے کیا کریں گے جب سب ہی چلے جائیں گے آپ وہاں رہنا کیوں چاہتے ہیں تو آپ ساتھ تاریخ میں چلے جائیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا کہ میں نے پانچ دسمبر کو فارم بھرا تھا لیکن ابھی میرا فارم سممیٹ ہوا ہے بٹ کچھ جو ہے چیزیں مس ہو گئی ہے گڑ بڑی ہو گئی ہے تو بھائی آپ جو ہے فارم کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنی آئیڈی کو لوگن کر کے سب سے نیچے ایڈٹ کا اپشن ہے ایڈٹ کر لیجئے اور ایڈٹ کے ذریعے سے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ڈلٹ کرنے کا بھی اپشن ہے ڈلٹ کر کے دوبارہ بھی بھر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا کہ کوویڈ ویکسین ڈاؤنلوڈ سرٹیفکٹ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا ہے بھائی ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے کوویڈ ویکسین لکھ کر کے کو ویکسین بھی لکھ سکتے ہیں لکھ کر کے گوگل پر اور اس کے بعد جو ہے اس کی ویب سائیڈ کھل جائے گی وہاں پر کلک کر کے اور اپنا جو موبائل نمبر آپ کا لگا ہوا ہے وہ ڈال کر اس پر اوٹی پی آجے گا اور آپ کا کوویڈ سرٹیفکٹ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب پھر ہی میں اگر آپ اتنا نہیں جانتے ہیں تو کسی بھی کمپوٹر والے کی دکان پر جا کر جیسے جن سیوہ کے اندر ہے وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دے دے گا یا ہم کبھی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ نے لگوا رکھی ہے اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا ہج کمیٹی کو فارم کی ہیڈ کاپی اور ڈاکومنٹ جمع کروانا ہوتا ہے ہاں ہارڈ کوپی بھی اور ڈاکومنٹ سب جمع کروانا ہوگا لیکن بعد میں جب ہوگا تو آپ کو بتا دیا جائے گا بھائی آواز کے بارے میں لوگوں نے بہت کل شکایت کی ہے میں نے بتایا کہ دوبارہ میں نے وہ ویڈیو پلوڈ کر دی تھی کل ہی شام عشاء کے وقت آپ اسے دوبارہ سے دیکھ لیجئے جو بھی آپ کے سوال ہے اس میں مل جائیں گے ایک بھائی نے پوچھا کہ انڈیا کا کوٹا کتنا ہے بھائی کوٹے کے بارے میں ابھی جو ہے اعلان نہیں ہوا کہ کوٹا کتنا ہے امید یہ ہے کہ پچھلے سال سے زیادہ ہوگا پچھلے سال ایک لاکھ پچھتر ہزار جو ہے کوٹا تھا تو امید یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہی ہوگا لیکن حج کمیٹی کا جو کوٹا تھا جو حج کمیٹی سے لوگ جانے والے تھے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار تھا باقی جو ہے پرائیویٹ تھا اسی طریقے سے بھائی نے پوچھا کہ میرا پاسپورٹ جون دو ہزار چوبیس میں ایک سپار ہو رہا ہے میں نے فارم ایک پاسپورٹ کے ساتھ سمیٹ کر دیا ہے بھائی آپ نے غلط کر دیا ہے آپ کا جو پاسپورٹ کی ڈیٹ ہے وہ اکتیس جنوری دو ہزار پچیس تک ہونی چاہیے اس سے پہلے کی ڈیٹ کا آپ پاسپورٹ لگائیں گے تو آپ کا جو ہے فارم سمیٹ نہیں ہوگا آپ نے جھوٹ اگر ڈیٹ اس میں ڈال دی ہے تو بعد میں پریشانی آئے گی اس لئے آپ ایسا ہرگز نہ کریں اپنے پاسپورٹ کو جو ہے رینیول کرا لیجی اس کی تاریخ بڑھوا لیجی اس کے بعد ہی فارم بھرے اسے کینسل کر دے ڈیلیٹ کر دے اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا کہ میرا اور میری وائف کا پاسپورٹ کا ایڈرس الگ ہے تو کیا چلے گا جی ہاں چلے گا اس سے کوئی دکت نہیں ہے آپ جو ہے کور ہیڈ ہے تو آپ جو ہے اپنا ایڈرس اس میں ڈال دیں اور ان کا پاسپورٹ دمبر ڈال دیں اس سے کوئی دکت نہیں آئے گی تو دوستو یہ آپ حضرات کے سوال تھے جن کا میں نے اچھی طریقے سے جواب دے دیا ہے اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہے تو آپ دوبارہ سے سوال کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ